سماج واری پارٹی کے نیتا آزم خان ایک بار پھر اپنے بیان کو لے کر چرچہ میں ہیں اس بار آزم پی ام موڈی پر ویوادت بیان دے کر سرخیوں میں آ گئے ہیں وہیں بی جے پی نے آزم خان کی ویوادت بیان پر چناؤ آیوگ میں شکایت درج کرائی ہے دراصل رامپور میں ایک ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے آزم خان نے پی ام موڈی کا بنا نام لیے ان پر حملہ بولا اور کہا کہ دلی میں ایک شخص راوڑ دہن کے لیے لکھنا ہو جاتا ہے لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اصلی راوڑ دلی میں رہتا ہے اس کے ساتھ ہی موڈی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انہوں نے آروپ لگایا کہ وہ امیروں کے حتوں کے لیے کام کر رہے ہیں اس دوران آزم نے وکاس کارجوں کو جاری رکھنے کو لے کر اپنی پارٹی کے لیے ووٹ دینے کی بھی لوگوں سے اپیل کی وہیں آزم کے سویوادد بیان پر بی جے پی نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ آزم کے بیان سے یہ صاف چھلک رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی یو پی میں چناؤں سے پہلے ہی ہار مان چکی ہے بی جے پی پروکتہ سمبیت پاترہ نے کہا کہ آزم خان گھبرہت میں ایسے بیان دے رہے ہیں وہ یو پی چناؤں میں اپنی پارٹی کی ہار مان چکے ہیں وہیں یو پی میں سپا کے ساتھ گڑوندن کر ساتھ چل رہی کانگریس کا کہنا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں بولنے سے پہلے مریادہ کا دھیان رکھنا چاہیے بی جے پی نیتہ آزم خان کی شکایت لے کر چناؤں آیوگ پہنچ گئے ہیں اور آیوگ سے اکلیش سرکار کی شکایت کی ہے ویسے چناؤں کا دور ہے اور نیتاؤں کے موں سے ایسے بیان سنائی دیتے رہیں گے دیکھتے رہیے ڈی بی لائیف